تو ذرا اس مسئلے کوئی سن دو روزہ اگر نہ رکھے تو اس کا جرمانہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں کفارہ روزہ نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے قضاء کی بات میں نہیں کر رہا میں کفارے کی بات کر رہا قضاء تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوتی ہے کفارہ کیا ہوتا ہے میں رمضان کا روزہ نہ رکھنے والے کا یا رکھ کے توڑ دینے والے کا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ ہوتا ہے کفارہ لیکن سزا کیا ہے روزہ نہ رکھنے والے کی یہ مسئلہ ہم بہت کم بیان کرتے ہیں لیکن شیعہ مینی اس عمر کا حق رکھتی ہے کہ ان کو یہ مسئلہ بھی بتایا جائے یہ بھی حق تو ایک سلوات پڑھو اگر کوئی بندہ ایک روزہ نہ رکھے حکومت اس کی ہو جو روزہ نہ رکھنے کی سزا دے سکتی ہے اور وہ یا امام کی حکومت ہوتی ہے اور یا نائب امام کی حکومت ہوتی ہے تو جو رہی ہے سزائیں جاری کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے یا اپنے امام کو دیا ہے یا اس کے نائب کو دیا ہے باقی کوئی اللہ کی سزائیں جاری کرنے کا حق نہیں رکھتا یہ باس علیدہ ہے میں اس میں زیادہ باس نہیں کرتا تو حق تو ہے نا امام کو یا نائب امام کو اب ایک بندے نے روزہ نہ رکھا اور امام کی حکومت کے نمائندوں نے اس کو روزہ توڑتے ہوئے دیکھا اور پکڑ لیا کیا خیال ہے ایسا پکڑ سکتا ہے امام کا کوئی نمائندہ یا نہیں مثلا ایک دن ایک بندہ دن کو بیٹھا کھا رہا تھا امام کی نمائندے نے آکر اس کو کھاتا ہوا پکڑ لیا تو پکڑا گیا نا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اب ہم تو جانتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے نہیں بابا وہ کفارہ ہے جو جرمانہ یا سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو پکڑ کے کھوڑے ماروں یہ دوسری بات ہے یعنی کفارے سے علیدہ سزا یعنی امام کی اگر حکومت ہو تو فقط کفارے میں بات نہیں ختم ہوگی کفارہ تو تیروں پر ویسے باجب ہے کھلے ہی کھا کھوڑے ہی کھا اب ذرا آگے سنیے ایک روزہ خور پکڑا گیا ایک مرتبہ اس سے سزا ملی کھوڑے لگے لیکن دوسری مرتبہ پھر وہی روزہ خور پکڑا گیا تو پھر وہ جو کفارہ ہیں وہ تو ہوا ہوا دوسری سزا پھر اسے کھوڑے ماروں تیسری مرتبہ اگر یہی روزہ خور پھر امام کی پولیس نے اسے پکڑا لیا تو تیسری مرتبہ بھی اسے کھوڑے ماروں اب یہاں علماء نے کہا بعض علماء کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ فقط کھوڑے نہیں قتل ہے بعض علماء نے کہا نہیں چوتھی مرتبہ پکی بات ہے کہ قتل یعنی جو چوتھی مرتبہ روزہ توڑتے ہوئے پکڑا جائے شریعت محمدی میں اس کی سزا سزا موت ہے اس کو قتل کر لو ہنڈا صبح ساٹھ روزے تھوڑے دیے یہ تھوڑے دیے تو ستا ہوئے ہوئے پیکریں دے ہو سوٹھو روزے اور بابا چوتھا روزہ اگر تیرا پکڑا گیا کہ تُو نے دو سنائیں تین سنائیں کھانے کے بعد پھر بھی وہی جرم کیا ہے تو تُو اس لائق نہیں ہے کہ تُو اللہ کے زمین پر زندہ رکھا جائے اگر آپ فرماتے ہیں اللہم معجل فرجا وسہل اے اللہ سیان مولا کھوں جلدی پہ مولا جو آسن کوئی بئی شریعت کے ناسن یا آپ نے نانے دی شریعت کے ناسن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تیرے مولا کے ظہور کے بعد بھی ہوگا یہ ختم ہو جائے گا مولا کے ظہور کے بعد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے یہی قرآن یہی شریعت یہی رسالت اور یہی ولایت چلے گی جس کا تُو آج کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمہ وہی ہوگا البتہ آج یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو نافذ نہیں ہوتا شریعت کا حکم لیکن جب امام آئیں گے پھر نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر امام کے زمانہ حکومت میں کوئی روزہ توڑنے والا پکڑا جائے گا تو کیا اسے کوڑوں کی صدا اور بالاخر صدا موت دی جائے گی یا نہیں یہ جنہی مولادی تلوار چلنی ہے نا اس کا بھی تو آپ نے جائزہ لینا ہے جلدی آئے مولا یعنی جلدی چلے مولا کی تلوار جلدی کر مولا تشریف لیا یعنی جلدی اپنی تلوار کو نیام سے نکال اور ان کو سزائیں دے جو تیرے نانا کی شریعت کے مطابق لائے کے سزا ہے اور ان میں ایک سزا یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو روضہ توڑے یا روضہ نہ رکھے اس کی فقط کفارہ نہیں ہے سزا بھی ہے سمجھے ہو گئی ہے کفارے کا فائدہ ہے آخرت کی سزا نہیں ملے گی پتہ نہیں مرے بات سمجھ رہے ہیں آخرت میں بھی روضہ توڑنے والے کی کوئی سزا ہوگی یا نہیں وہ تو جہنم ہوگی وہ تو جہنم کی سزا ملے گی نا لیکن دنیا میں اس جرم والے کو کیا سزا لے گی جرم دنیا میں یہ ہے ایک روضہ توڑا ہے تو کوڑے دوسرا روضہ توڑا ہے تو کوڑے تیسرا روضہ توڑا ہے تو کوڑے اور چوتھا اگر اسی مجرم نے توڑا ہے تو موت تو کیا خیال ہے روضے سے مدد ملتی ہے یا نہیں تو بتائیے یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ میں فقط تیری مدد مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ہٹ کر اور اگر کسی سے مدد مانگتے ہو جس کی مدد اللہ کی مدد نہیں بنتی اس کی نفی کر رہی ہے یا کنستین والی آیت اور یا کنستین والی آیت اور اس مدد کو نستین والی مدد میں شامل کر رہی ہے جس کی مدد اللہ کی مدد شمال ہوتی ہے اللہ کی مدد شمال ہوتی ہے اللہ کی مدد شمال ہوتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ